لبنان میں مضاحمت کی بنیاد رکھنے والے شیعہ علمیدین امام موسیٰ صدر کی گمشدگی کے بارے میں پہلی بار معلومات کا تبادلہ ہونے جا رہا ہے لیبیا کی طرف سے کیا پیشکش کی گئی ہے اس ملک کا امام موسیٰ صدر کے لاپتہ کرنے میں کیا تعلق تھا دیکھئے اس ویڈیو میں پہلی بار لیبیا نے چار دہائیوں سے لاپتہ ممتاز شیعہ علمیدین امام موسیٰ صدر ان کے دو ساتھیوں کی قسمت کا تعین کرنے کے لئے لبنان کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے مدد کی پیشکش لیبیا کے عدالتی حکام کی طرف سے بیجے گئے ختمیں سامنے آئی ہے جس میں لیبیا کے سابق صدر معمر قدافی کے بیٹے ہنبل قدافی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اسے دوہزار پندرہ سے لبنان میں امام موسیٰ صدر کیس کے سلسلے میں حراست میں رکھا گیا ہے امام موسیٰ صدر ایران میں پیدا ہوئے لیکن لبنان میں ایک ممتاز شیعہ علم بنے ان کا مرتبہ لبنان میں وہی تھا جو امام خمینی کا ایران میں ہے وہ لبنانی شیعوں کے سیاسی اور روحانی رہنما تھے ان نے شیعہ تحریک حرکت المحرومین اور اس کی مسئلہ ونگ عمل مومنٹ بنائی اس صدر کی تحریک شیعہ مزہمتی گروپ ہزبولہ کے قیام کا بھی باعث بنی امام موسیٰ صدر 1978 میں لیبیا میں صدر قدافی سے ملاقات کے لیے جاتے ہوئے پور اسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے قدافی کا بیٹا حمل قدافی 2011 میں لیبیا سے اس وقت فرار ہو گیا جب مغربی اور قطری حمایت یافتہ انتہا پسند گروپوں نے نیٹوں کی فضائی طاقت کی مدد سے لیبیا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس کے والد کو قتل کر دیا تھا حمل فرار ہو کر شام چلا گیا جس کے بعد اسے لبنان لیا گیا جہاں اسے اس صدر کیس میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ایک لبنانی عدالتی ذریعہ نے بتایا کہ لیبیا کی عدالتی حکام کی طرف سے بیجے کے خط میں اپنے لبنانی ہم منصوب سے صدر اور ان کے دو ساتھیوں شیخ محمدی عاقوب اور صحافی عباس بدردین کو اگوا اور لاپتہ کرنے کے الزام میں لیبیا کے حکام پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں معلومات طلب کی ہیں اس سے قبل لبنان نے متعدد لیبیائی اہدداروں کی غیر حاضری میں گرفتاری کے ورنٹے جاری کیے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس صدر کی گمشدگی میں ملوث ہیں لبنانی عدلیا نے قدافی پر اس صدر ان کے دو ساتھیوں کی قسمت کے بارے میں معلومات چھپانے کا الزام لگایا ہے قدافی پر اس جرم سے براہ راست تعلق کا بھی الزام ہے کیونکہ وہ اپنے والد کے اقتدار کے آخری برسوں میں سیاسی جیلوں کا ذمہ دار تھا یہ پہلی بار ہے کہ لیبیا کی جانب سے لبنان کو تعاون دینے کی پیشکش کی گئی ہے نہیں تو چار دہائیوں تک لیبیا نے اس معاملے کو دفن کر رکھا تھا